اس وڈیو میں ہم ہیومر ریسورس ڈیویلپنٹ یعنی ایچ ایڈی کے کانسپٹ کو سٹڈی کریں گے کہ ہیومر ریسورس ڈیویلپنٹ کیا ہوتی ہے ہیومر ریسورس ڈیویلپنٹ کیوں کی جاتی ہے اس کی نیڈ کیوں آرائز ہوتی ہے اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں ہیومر ریسورس ڈیویلپنٹ کے فیچرز کیا ہوتے ہیں اور اس کے کور فنکشنز کیا ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم ہیومر ریسورس ڈیویلپنٹ کے کانسیپٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی کریں گے What is Humor ریسورس ڈیویلپنٹ ہیومر ریسورس ڈیویلپنٹ کو اگر ہم دو ورڈز میں سپلٹ کریں تو ایک ورڈ ہے ہیومر ریسورس اور دوسرا ہے ڈیویلپنٹ تو کسی آرگنیزیشن کے اندر یا کسی کمپنی کے اندر جو بھی ایمپلوئیز کام کرتے ہیں اسے ہم ہیومر ریسورس کہتے ہیں اور ڈیویلپنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمپلوئیز کو ریکوائیڈ سکلز کھانا ایمپلوئیز کو ٹریننگ دلوانا ایمپلوئیز کی گروت کرنا ایمپلوئیز کو فیچر کے چیلنجنگ ٹاسک کے لیے پریپیر کرنا ایمپلوئیز کو فیچر جوب پزیشنز کے لیے پریپیر کرنا فار ایمپل اگر کسی ایمپلوئی کو پرموشن دی جاتی ہے اس کو کسی ہائر لیول جوب پزیشن پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ریکوائیڈ سکلز سکھانا تاکہ وہ ہائر لیول جوب پزیشنز کے اوپر رہتے ہوئے اپنی رول اور رسپونسیبیلٹیز کو ایفیکٹیولی اور ایفیشنٹلی ایگزیکیوٹ کر سکے تو ڈیویلپنڈ کے اندر صرف ٹریننگ اور سکلز نہیں سکھائی جاتی ایمپلوئیز کو بلکہ ڈیویلپنڈ کے اندر ایمپلوئیز کی فیزیکل ڈیویلپنڈ کی جاتی ہے ان کی مینٹل ڈیویلپنڈ کی جاتی ہے اور ان کی سپرچول ڈیویلپنڈ کی جاتی ہے تاکہ ایمپلوئیز کو ایفیکٹیو اور ایفیشنٹ بنایا جا سکے Human Resource Development کے کونسپٹ کو سب سے پہلے 1970 کے اندر لیوناڈ نیڈلر نے انٹرڈیوز کر آیا لیوناڈ نیڈلر نے 1970 کے اندر ایک بک پبلیش کی Developing Human Resources کے نام سے تو اس بک کے اندر اس نے فرس ٹائم Human Resource Development کے کونسپٹ کو انٹرڈیوز کر آیا اور اس کے بعد ارگنیزیشنز کے اندر اس کو وائیڈلی یوز کیا جانے لگا تو Human Resource Development کیا ہوتی ہے Human Resource Development is a continuous process of training and development of employees to increase their knowledge, skills, education, abilities, motivation and effectiveness in a planned and systematic way Human Resource Development ایک continuous process ہے اور اس کو planned اور systematic way میں execute کیا جاتا ہے اس کو randomly execute نہیں کیا جاتا بلکہ Human Resource Development کے لیے planning کی جاتی ہے اور پھر اس plan کو ایک systematic way میں execute کیا جاتا ہے تاکہ employees کی training اور development کی جا سکے employees کو required skills سکھائی جا سکے ان کے knowledge کو increase کیا جا سکے ان کی abilities کو increase کیا جا سکے اور employees کی education کو increase کیا جا سکے اس کے علاوہ employees کے اندر motivation کو develop کرنا employees کی effectiveness کو increase کرنا Human Resource Development کا prime objective ہوتا ہے کہ employees کو effective اور efficient بنانا تاکہ organization کے goals and objectives کو achieve کیا جا سکے organization کے vision اور mission کو achieve کیا جا سکے development include leadership, motivation, problem solving, decision making, executing, challenging task and developing managerial skills development کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں for example employees کے اندر leadership skills کو develop کرنا ہے employees کے اندر motivation کو develop کرنا ہے employees کے اندر problem solving skills کو develop کرنا ہے کہ اگر employees کو کسی problem کو سامنا ہے تو وہ اس problem کو کیسے effectively اور efficiently deal کر سکے decision making skills کو develop کرنا ہے future کے challenging task کے لیے prepare کرنا ہے managerial skills کو develop کرنا ہے for example organization کی business expansion ہوتی ہے organization کا business expand کرتا ہے تو اس کے لیے بھی employees کو prepare کرنا اور for example organization کے اندر نئی technology کو implement کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی employees کو prepare کرنا یہ development میں آتا ہے تو development کے اندر نہ صرف employees کو required skills کھائی جاتی ہیں ان کو training دی جاتی ہے بلکہ employees کی physical, mental اور spiritual development کی جاتی ہے اب human resource development کی features کیا ہوتے ہیں یہ اس کی characteristics کیا ہوتے ہیں human resource development کا پہلا feature ہوتا ہے کہ it is a systematic approach جو employees کی development کی جاتی ہے یہ ایک systematic اور planned way میں کی جاتی ہے human resource development is a planned and systematic approach to increase employees capabilities and efficiency systematic اور planned way کا مطلب یہ ہے کہ organization کے اندر جتنے بھی employees کام کرتے ہیں ہر employee کی skill کو improve کرنا اس کی capability کو improve کرنا جب organization کے سارے employees کی skills اور capabilities improve ہو جاتی ہیں تو اس سے overall organization کی capabilities organization کی strength improve ہوتی ہیں تو systematic approach کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک plan بنایا جاتا ہے کیسے employees کی capabilities کو improve کیا جائے گا اور پھر اس plan کو implement کیا جاتا ہے next feature ہے continuous process human resource development ایک continuous process ہے جیسے ہم نے اس کی definition میں بھی study کیا نا یہ one time activity نہیں ہے کہ organization نے ایک دفعہ employees کے اندر required skills کو develop کر دیا اور اس کے بعد development کا process stop ہو گیا organization continuously employees کی technical skills کو improve کرنے کے لیے کام کرتی ہے managerial skills کو improve کرنے کے لیے کام کرتی ہے اور leadership skills کو improve کرنے کے لیے کام کرتی ہے جب تک organization exist کرتی ہے جب تک organization کی operations چلتے رہتے ہیں تب تک human resource development بھی چلتی رہتی ہے اس لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک continuous process ہے human resource development is pervasive pervasive کا مطلب یہ ہے کہ human resource development ہر طرح کی organization میں کی جاتی ہے ہر طرح کی business sector میں کی جاتی ہے اور organization کے ہر level پر کی جاتی ہے ہر level کا مطلب یہ ہے کہ organization کے اندر different levels ہوتے ہیں organization کے اندر top management ہوتی ہے middle level management ہوتی ہے اور لور لیول مینجمنٹ ہوتی ہے ورکرز ہوتے ہیں تو ارگنیزیشن کے جتنے بھی لیولز ہیں ہر ایک لیول پر ہیومر ریسورس ڈیویلپنٹ کی جاتی ہے اور پھر ہر طرح کی ارگنیزیشن میں کی جاتی ہے فار اگزمپل کوئی مینفیکچرنگ انڈسٹری ہے سرویس انڈسٹری ہے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ایڈوکیشن ہیں ایوییشن انڈسٹری ہے تو کسی بھی طرح کی انڈسٹری کسی بھی طرح کی بزنس کے اندر ہیومر ریسورس کی ڈیویلپنٹ کی جاتی ہے تو ہیومر ریسورس ڈیویلپنٹ کے جو پرنسپلز ہیں یہ ہر طرح کی ارگنیزیشن میں ایکولی اپلیکیبل ہیں it is based on techniques based on techniques کا مطلب یہ ہے کہ ایمپلوئیز کی capabilities اور strengths کو ایمپروو کرنے کے لیے different tools کو use کیا جاتا ہے different techniques کو use کی جاتی ہے for example job rotation ہے conferences ہیں workshops ہیں simulations ہیں coaching ہیں mentoring ہیں تو یہ different techniques ہیں جن کو use کرتے ہوئے ایمپلوئیز کی capabilities اور strengths کو ایمپروو کیا جاتا ہے اب ہیومر ریسورس ڈیویلپنٹ کے objectives کیا ہوتے ہیں یا اس کی need کیوں arise ہوتی ہے اس کا پہلا objective ہوتا ہے to develop variety of competencies among employees اس کا پہلا objective ہوتا ہے کہ ایمپلوئیز کے اندر different competencies کو develop کرنا ایمپلوئیز کی technical skills کو ایمپروو کرنا managerial skills کو ایمپروو کرنا ایمپلوئیز کے اندر innovation اور creativity لے کے آنا ایمپلوئیز کے اندر problem solving skills کو ایمپروو کرنا ایمپلوئیز کو future role کے لیے prepare کرنا تو ایمپلوئیز کے اندر multiple competencies کو develop کرنا یہ اس کا core objective ہوتا ہے to prepare employees for challenging task ایمپلوئیز کو challenging اور complex task کے لیے بھی prepare کرنا کہ for example اگر ایمپلوئیز کو critical task دے دی جاتے ہیں کچھ complex job assign کر دی جاتی ہیں تو ان کے اندر ایسی skills ہوں کہ وہ ایسے task کو ڈیل کر سکے وہ panic نہ ہوں to prepare employees for higher level jobs higher level jobs کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمپلوئیز کو promotion دی جاتی ہے ان کو higher level jobs پر appoint کیا جاتا ہے جسے ہم succession planning بھی کہتے ہیں کہ for example ایک ایمپلوئیز supervisor تھا اگر اس کو manager بنا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر managerial skills کو develop کرنا کہ اگر اس کو manager بنایا جاتا ہے تو وہ اپنی managerial job position کو effectively اور efficiently execute کر سکے to increase strength and capabilities of organization جب employees کے اندر diverse skills develop ہوتی ہیں employees کی strength اور capabilities improve ہوتی ہیں تو اس سے overall organization کی strength بڑھتی ہے organization کی capabilities بڑھتی ہیں boost morale of employees employees کا morale کیسے boost کیا جاتا ہے اگر employees کے concerns کو timely address کیا جاتا ہے تو اس سے employees کے اندر motivation develop ہوتی ہے ان کا morale improve ہوتا ہے improve working relationship between employees and managers employees اور managers کے درمیان working relationship کو improve کرنا ان کے درمیان differences کو disputes کو effectively اور efficiently handle کرنا next ہے کہ HRD کے functions کیا ہوتے ہیں HRD کے five core functions ہوتے ہیں first one is training and development HRD کے اندر employees کو training دی جاتی ہے employees کی development کی جاتی ہے employees کو required skills کھا جاتی ہیں اور different capabilities کو develop کیا جاتا ہے next function ہوتا ہے performance appraisal performance appraisal کا مطلب یہ ہے time to time employees کی performance کو evaluate کیا جاتا ہے performance کو جانٹا جاتا ہے employees کی performance کو acknowledge کیا جاتا ہے recognize کیا جاتا ہے next function ہے career planning and development career planning and development کا مطلب یہ ہے کہ organization کے اندر employees کی growth کو ensure کرنا اگر organization کے اندر employees کی growth نہیں ہوگی ان کو promotions نہیں ملیں گی ان کو higher level job positions کے اوپر appoint نہیں کیا جائے گا تو اس سے employees organization کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب employees یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی organization کے اندر کوئی growth نہیں ہے تو اس سے employees turnover بڑھ جاتا ہے employee retention decrease ہو جاتی ہے تو اسی لئے employees کی career planning اور development کی جاتی ہے تاکہ employees organization کو چھوڑ کے نہ جائیں بکاز اگر employees organization کو چھوڑ کے جاتے رہیں گے تو آپ کو نئی recruitment کرنی پڑے گی نئی selection کرنی پڑے گی اور employees کو training دلوانا پڑے گی جس کے اوپر بہت زیادہ cost آتی ہے succession planning organization کے اندر جو top management ہے اس کے اندر سے کوئی official job کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ resign کر دیتا ریٹائر ہو جاتا ہے یا اس کی death ہو جاتی ہے تو اس کا backup prepare کرنا اسے کہتے ہیں succession planning اس کے لئے بھی employees کی development کی جاتی ہے تاکہ future کے اندر ان کو hire job positions کے اوپر appoint کیا جا سکے organizational change and development organization کے اندر changes آتی ہی آتی internal factors کی وجہ سے اور external factors کی وجہ سے کہ اگر business environment change ہو جاتا ہے organization کا competition بڑھ جاتا ہے organization کے اندر کوئی نئی technology implement ہو جاتی ہے جس organization کے اندر changes آتی ہیں تو اگر employees کی development کی جائے گی ان کی capabilities کو improve کیا جاتا ہے تو اس organization کے اندر changes کو easily adopt کیا جا سکتا ہے easily implement